بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلسلہ تحمیر خودی میں میں ہوں آپ کے ساتھ ارم حسن دنیا مادیت پرستی کی جانب جیسے بھرتی چلی جا رہی ہے یہ دنیا فانی ہے اس کی ہر شے کو فنا ہو جانا ہے لیکن ہمارا سلوک رویہ اور دوسروں کے احساس کا جذبہ ہی ہمیں لوگوں کے دل میں زندہ رکھ سکتا ہے لوگوں کے دل میں ہمارے لئے محبت عزت احترام پیدا کر سکتا ہے لیکن اب ہم دیکھتے ہیں دور حاضر میں کہ لوگوں کے اخلاق پرتنے کا طریقہ الگ ہو گیا ہے لوگ اس میں بھی اخلاق پرتنے کے معاملے میں بھی تاجرانہ ٹائپ کی سوش رکھتے ہیں یعنی کہ ان کو امیر لوگوں کے ہر مقتے سے دلچسپی ہوتی ہے ان کی باتیں سن کر ہستے ہیں ان کے دکھ میں آنسو بہاتے ہیں مارداروں کی بہت بری بری غلطیاں بھی نظر انداز کرتے ہیں جبکہ غریبوں کے دکھ ان کو نا تک معلوم ہوتے ہیں ان کی باتیں بے وقفانہ لگتی ہیں جن کا مزاق اور آیا جاتا ہے اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو چیخ بھی پڑتے ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک امیروں اور غریبوں دونوں کے ساتھ یقصہ ہوتا تھا سب سے پیار محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے اور ہمارے لیے بھی گئی اسواہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہوں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں ایک واقعہ ہے کہ حضور اینس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اہدہ حصالت میں گاؤں کے رہنے والے ایک صاحب تھے جن کا نام زاہر بن حرام تھا ہم میں سے اکثر یہ واقعہ کئی بار پر چکے ہیں اور کئی بار سن بھی چکے ہیں وہ اکثر اپنے کام کے سلسلے میں مدینہ آیا کرتے تھے وہ جب بھی آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے گاؤں سے کوئی نہ کوئی چیز حدیتن یعنی توفتن لائے کرتے تھے مثلا پنی کے چربی وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی واپسی کے وقت کجور وغیرہ ان کو توفہ میں دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اکثر کہ ظاہر ہمارا گاؤں ہیں یعنی کہ ظاہر ہمارا گاؤں ہیں اور ہم ان کا شہر ہیں ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ موٹے اور بھدے بدن کے تھے ایک روز ظاہر اپنے گاؤں سے جب روانہ ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچتے ہیں تو آپ وہاں آنے نہیں ملے ان کے پاس کچھ چیزیں تھیں جو وہ بیچنے کے لئے لائے تھے لہٰذا وہ ان کو لے کر دوبارہ بادار کی جانب چل پرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لائیں تو آپ کو ان کے آنے کا علم ہوا آپ کو بتایا گیا اب آپ ان کو دھوننے کے لئے بازار تشریف لے گئے وہاں دیکھا تو وہ اپنا سمانے تجارت فروخت کر رہے تھے بدن سے پسینہ بہرہ تھا اور کپے وہی گواروں کے سے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے سے آئے اور ان کو حق کیا اب ظاہر آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے اور نہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کو کس میں پکڑا ہے ظاہر بہت گھبرائے اور چیخ کر کہنے لگے مجھے چھوڑو یہ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ چھوڑانے کی بہت کوشش کی پھر جب پیچھے مر کر دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چیرہ مبارک نظر آیا تب ان کو اتمنان ہوا اور گبراہ دور ہوئی بلکہ اب تو وہ اپنی پیٹ کو اور پیچھے کر کے آپ کی سینے سے ملانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے مزاق شروع کر دیا لوگوں کو پکار پکار کر فرمانے لگے کون ہے جو غلام کو خریدتا ہے یعنی کون ہے جو اس غلام کو مجھ سے خریدے گا جب ظاہر عزیز اللہ انہوں نے اپنی لئے حالت دیکھی تو وہ خود اپنے نظروں میں فقیر حقیر نظر آئی یعنی انہوں نے خود کو اتنا ان کو معلوم تھا کہ وہ نہ اس قدر خوبصورت ہیں اور بھدے بدن کے ہیں تو کون انہیں خریدنا چاہے گا کہ نہ تو ان کے پاس مال ہے نہ جمال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا یا رسول اللہ اس حالت میں تو میں بہت سستا بھی کوں گا دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا فرماتے ہیں لیکن تم اللہ کے نزدیک سستے نہیں ہو بہت مہنگے داموں کے ہو آپ کے یہی اخلاق تھے جن سے آپ نے غریب ہو کہ دل میں دل میں بھی گھر کر لیا دل ان کے جیت لیے اور وہ دل و جان سے آپ پر فدہ تھے دیکھئے سوچیے گا ضرور لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ بہت سے غربہ مارداروں سے یہ شکایت نہیں کرتے نظر آتے ہمیں کہ وہ ان کو پیسے نہیں دے رہے یا کھانا نہیں دیتے یا کھانا دینے میں کنجوسی کرتے ہیں بلکہ اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے حسن اخلاق سے پیش نہیں آتے ان کی عزت نہیں کرتے دیکھئے کتنے ایسے غریب ہیں کہ جن سے آپ خوشدلی سے ملئے خوشدلی سے ملے ان کو دیکھ کر مسکرائیں ان کی عزت تقریم کی اور ان سے اچھا برطاو کیا اس کے نتیجے میں کتنے لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے رات کے اندھیری رات میں آپ کے لئے دعا مانگی ہوگئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے خدا کے بعض بندے بکھرے بالوں والے غبار آلود میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس جن کو لوگ فقیر یا حقیر سمجھ کر دروازوں سے دھکیل دیتے ہیں اور ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے کسی بات پر قسم کھا کر بیٹھیں یعنی کسی بھی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے تو ہمیں ایسے جو غریب لوگ ہیں ایسے کمزور اور ضعیف لوگوں سے محبت سے شفقت سے اور خندے پیشانی کے ساتھ پیش آنا چاہیے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا